اعوذ اللہ من السحطان الرجی بسم اللہ رحمن الرحیم وقعی من قریت حفظ عمر ربه وفرئی خاتمناها سبابا سبیما وعجبنا کرم وزاقت وبال عمرها وکان عاصبت عمرها کرم اعد اللہ لما غابا شدیدا فتقوا اللہ یا علی الالباب الذین آمنوا قد اندر اللہ علیکم ذکرہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات اللہ یخرد الذین آمنوا وعملوا صالحات من الظلمات والنور ومن یعمن باللہ ویعمل صالحا یدخل جنات تدری من تحتها لما رخاربین فیہا ابدا صورت الطلاق کی آیات میں نے چلاوت کی ہیں اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے مو موڑا سر کسی کی اور اللہ کے رسولوں کی نافر مانی کی تو پھر ہم نے ان کی سخت گریفت کی بہت سخت محاسبہ کیا ان آبادیوں کا اور انہیں ایسا عذاب دیا جو کسی نے سنا بھی نہیں تھا بلکل عجیب غریب قسم کا عذاب ان پر نادل ہوا تو انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال جو تھا اس کو بگتر چکھا مدہ اس کا اور ان کے ایسا کرنے کا انجام خسارہ ہوا گھٹے میں گئے وہ فائدہ نہیں ہوا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا ہے رسول ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیتیں پڑھتا ہے تاکہ تمہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور جو اللہ کو مانے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے بندوں کے لئے بہت امدہ رزق تیار کیا ہوا ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان مرائے ہیں اور انہی جیسی زمینیں مرائی ہیں اللہ کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے ہر شائع پر قادر ہے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم میں گیر رکھا قرآن مزید کا یہ مقام بہت ہام ہے بڑی بنیادی باتیں بیان ہوئیں جو ہم پڑھتے رہے ہیں آج اس کا ویسی میں بیان ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اندھیروں میں ٹھوک رہیں کھانے کے لئے نہیں چھوڑ دیا یہ ظلم نہیں کیا کہ پیدا کر دیا اور ان کو یہ آگائی نہیں بخشی یہ خبر ہی نہیں دی کہ تم کس لئے اس دنیا میں آئے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا مرنے کے بعد تم کدھر جاؤگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس بارے میں انہیں بڑھکنے کے لئے نہیں چھوڑ دیا یہ انتہاد درجہ کا ظلم ہوتا اللہ کی رحمت الردل کے بالکل خلاف ہوتا کہ وہ پیدا کر دیتا اور جب کہ ہر معاملے میں انسانوں میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کا حل کرنے کے لئے کہ صحیح راستہ کیا یہ جنگل جو بنا ہوا ہے خاردار جاڑی ہیں ان میں سے صحیح راستہ کونسا جس پر تم چل سکتے جب ایک مسافر ایسے چورائے پر کھڑا ہو کہ وہاں سے کئی سرکیں نکلتی ہوں اب وہ بیچارہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میرا ہی اصل میں سرک ہے کدھر میں جاؤں کدھر نہ جاؤں تو کسی رہبر رہنماء کا کام ہے جو جانتا ہو کہ اس کی رہنمائی کرے اس کی دستگیری کرے بتائے کہ یہ راستے غلط ہیں یہ تمہاری مندر کی طرف نہیں جاتے ادھر کو جانا تھی جیسے صادی رحمت اللہ نے بڑی پیاری نسال دی کہ ایک آنکھوں والا اگر دیکھتا ہے اگر بینی کے نا بینہ اچات ایک اندہ ہے وہ کونے میں گر رہا اور آپ اس کا ہاتھ نہیں پکلتے اس کو بچاتے رہیں تو آپ ظالم ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ماد اللہ ایسا کرتا کہ انسان پیدا ہو جاتے راستے ہیں بے شمار بڑھتے پھرتے دنیا میں بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے آخرت میں بھی جہنم کا اندر بنتے تو یہ رحمت تو نہ ہوتی اس لئے اللہ پاک نے اپنی رحمت عدل اور حکمت کے ساتھ یہی فیصلہ فرمایا کہ زمین میں جب انسانوں کا بات کیا سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے حضرت حویٰ علیہ السلام آئیں تو قرآن میں کئی مقامات پر اسی وقت اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میری طرف سے امی آتے یا ناکم منی خدا ہدایت آتی رہے گا صرف ایک مرتبہ نہیں جیسے ہندو کہتے ہیں کہ آغاز عالم میں چار رشید ہو جائے ان پر وید اترے پھر نہیں کبھی الہام ہوا نہ ہوئے یہ نہیں اللہ نے کہا ہر زمانے میں ہر دور میں رہ براتے رہیں گے وہ تمہیں راستہ بتاتے رہیں گے اب جو ان کی بات مانیں گے ان کو کوئی درگام نہیں جو نہیں مانیں گے وہ جہنم کا اندر بنیں گے تو یہ رسالت کا سلسلہ تیغمبری کا یہ اللہ تعالی کا سب سے بڑا کرمر رہم ہے ورنہ اگر جس نے انسانی کی ضرورتیں اللہ پورا کرتا کھانے کے لیے ہمیں ترہ ترہ کے فروت اور غزائیں دیتا پینے کے لیے شربت اور دودھ دیتا لباس دیتا مگر ہماری روح جو باقی رہنے والی اس کا کوئی نہ بندوبست کرتا تو یہ صحیح بات نہ ہوتی اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی رہنمائی کا انتظام فرمایا رسول آئے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے سے مخصوص نہیں ہیں ہم دب قرآن مجید میں کچھ انبیاء علم السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں جو شام اور عرب میں ہی آئے ہیں تو سوال پیدا ہو جاتا کہ باقی دنیا میں نہیں آئے ہیں اللہ کہتا ہے کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والے رسول نہیں گزرے ہم علاقے میں آئے ہیں ہر قوم میں آئے ہیں انہی کی زبان میں کتاب لے کر آئے ہیں مگر جو قرآن مجید کے پہلے مخاطب سے جنہ سے قرآن بات کر رہا تھا پہلی کلاس جو حضور سے پڑھ رہی تھی وہ عرب سے ان کے سامنے حوالے انہی کے دیے جا سکتے تھے جن کو وہ جانتے پہچانتے سے کہ تم دیکھتے ہو کہ فران ابھی آیا لوگوں نے نہیں مانا تو انتیدہ کیا نکلا بھوختہ انہوں نے پھر اپنے کی یہ کوئی اس لیے تم ڈرو رسول آ چکا اس پر ایمان لاؤ تو مثال وہی ہوتی ہے جس سے مخاطب متعارف جانتے ہو میں ایک ایسے شخص کا حوالہ دوں یا حقیقت بیان کروں لوگ کہیں گے اس نام کا کوئی آدمی ہوا بھی نہیں وہ سے ایک رکھ بیس چل پڑے گی تو قرآن نے اس ضرورت سے کہ لوگ جو پہلے قرآن کے سننے والے تھے وہ جن کو جانتے تھے ان کے واقعات کا حوالہ دیا مگر بات وطا دی کہ دنیا کی ہر قوم میں پیغمبر آئے ہیں ہر علاقے میں آئے ہیں ہر زبان میں ان پر اللہ نے کتاب بتاری تو اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کے آجانے کے بعد جن لوگوں نے پھر ان کی بات نہیں مانی پھر بھی گڑے میں گرنے کو پسند کیا دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی نئی مانا حکم اللہ کا اور رسولوں کی مخالفت کی تو کچھ مدد تک تو اللہ تعالی نے انہیں مورد دی اللہ کی مورد تاہمی رنبی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ دنہ کرتے ہیں لونڈے بازی کرتے ہیں مرد مرد سے شادی کر رہا ہے اتنی خرابیاں مورد اللہ نے دنیا کا سب کوئی دے رکھا تو اللہ تعالی نے سورہ الحاج میں جواب دیا کہ جس کو تم ہزار سال گنتے ہونا وہ میرا ایک دن ہوتا ہے میرے دن چھوٹے نہیں ہیں تم جلد بازی کرتے ہو فیصلہ کیوں نہیں ہو گیا اس قوم کا قوموں کو مولد ملتی کئی کے ہزار سال وہ اپنی اچھائیاں بھی دکھاتے ہیں جو ان میں خرابیاں وہ بھی ہوتی ہیں جب خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں نفع تھوڑا رہ جاتا ہے میں اس کورے کرکٹ کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں وہ بعد میں ہوتی ہے مگر پہلے مورد ملتی ہے تو فرمایا لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی مگر بعد میں فیصلہ ہم نے سخت محاسبہ کیا پھر چھوٹی موٹی ہر غلطی ان کی پکڑی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مواخذہ کیا ایسی گریفت کی کہ نہ بھاگنے کو موقع ملا نہ کوئی انہیں بچا سکا نہ کہیں پناہ ملی وَعَذَّبْنَا هَا عَذَابَ النُّقْرَ عرب و بستیان جان فرح اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کیا جو پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا سنائی نہیں تھا بالکل نئے قسم کے عذاب انہوں پر آئے بہت ایسے جن کا نام تذکرہ سن کری جس میں انسانی پر لرزہ تاری ہو جائے ایسے خوفناک عذاب اللہ نے ناظر کی اور یہ عرب جو تھے ان کے طرف گرد بھی ایسی بستی ہیں بستی ہیں تو ہمارے گرد نہیں ہیں ہمارے پاس آنکھیں نہیں نا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاج میں کہا کہ لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں دل نہیں ہیں کہ سوچیں اور وہاں بھی یہ بتایا کہ ان آنکھوں کی بات نہ کرنا یہ آنکھیں تو ان لوگوں کی بڑی کھلی ہوتی ہیں آسمان پر جا رہا ہے کانو مصبصرین فرمایا کہ قوم سمودار بڑے دانا تھے روحانی یہاں خندی یہ نہیں نظر آتا تھا کہ ہمارے عرض گرد جو اتنے کھنڈرات ہیں اتنے ویران کلے ہیں یہ کوئیں پڑے ہیں جہاں پانی کوئی نہیں نکالتا یہ لوگ کدھر گئے اللہ پاک حرماتا زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ وہ تم سے کئی گناہ زیادہ طاقت کے مالک تھے کارون کے بارے میں آیا وہ کہتا تھا میں خدانوں کا مالک اللہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے بڑی بڑی طاقت والے زیادہ مالدار دنیا میں گزری